آپ کے بال ہیئر فال جو ہے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ کے بال جو ہیں وہ ہیلڈی نہیں ہوتے تھن ہوتے ہیں اور اس میں پھر ابھی ہیئر پلانٹ تو ایک الگ سسٹم ہے لیکن اس میں سٹم تھرپی اس کے بعد پی ارپی جو آج کل چل رہی ہیں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ بینیفیشل ہیں یا اس کو بھی ہم اپنی ہیلڈی لائف سٹیل یا ہیلڈی ڈائیٹ سے اس کو ہم کنٹرول نہیں ہیں بہتر کر سکتا ہے بالکل کر سکتے ہیں دیکھیں بالوں کا گرنا ایک تو نیچنل پروسس ہے کہ ڈیلی تقریباً اسی سے سو بال گر جاتے ہیں صحیح ٹھیک ہے لائف سائیکل ہے بالوں کا اس میں کچھ بال روزانہ گرنے ہیں پرابلم کہاں آتا ہے کہ سو بال گرے اور وہ سو کے سو گر گئے مدب وہ ری گروڑ نہیں ہو رہے ان کی جگہ کوئی نیا نہیں نکلا اگر سو بال گرے اور اسی نیا نکلا ہے اور بیس گر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کام چل جاتا کام چل جائے گا آپ کو نہ تو ہیئر تھننگ ہوگی نہ ہی آپ بالنس کی طرف جائیں گے پرابلم آتا ہے کہ بال گرے جا رہے ہیں اور اس کی جگہ نئے نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے بہت سائے ریزنز ہوتے ہیں کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جس کے سائیڈ فیکس ہو سکتے ہیں کچھ ہرمونز ایسے ہوتے ہیں میل فی میل ہرمونز جس کی بڑھ جانے کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے جیسے کہ ڈی ایچ ٹی اکلے ہرمون ہے وہ اگر بڑھ جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ بادوں کے لئے ڈیمیجنگ ہے اس کو نیچرلی کم کر سکتے ہیں آپ اپنی غزہ میں پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی غزہ میں پیاز کچھا ہونا چاہیے کچھا کچھا اور اس پہ بھی ٹائمنگز آ جاتے ہیں اس میں ٹائم مطب کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رات پہ پیاز نہیں کھائیں بہتر یہ ہوتا ہے اچھا رات پہ نہیں کھائیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ کھائیں لیکن یہ کہ کیونکہ آج کل ٹرینڈ ایسا ہے کہ ہم سیلیڈ میں پیاز رات کے ٹائم پہ بھی بارل کیونکہ ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں وائٹ کریں بیس ٹائم اس کا ہے دوپہر کا صحیح اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تازہ پیاز کٹیں اوکی اس میں کوئی سبھی آپ وینیگر جو فوٹ وینیگر ہے یعنی کہ سرکہ اپل وینیگر بہت زیادہ آپ کا انگور کا ہو سکتا ہے بلکل صحیح جو دیسی سرکہ سیب ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے صحیح کوئی بھی فوٹ بیسٹ وینیگر اس میں ڈال کے سرکہ جو پھل کا سرکہ ہوتا ہے وہ آپ اس میں ڈال کے دس میٹ کے لیے چھوڑ دیں صحیح اس کے بعد اپنے دوپہر کے کھانے میں ہفتے میں دو سے تین دفعہ شامل رکھیں بلکل ٹھیک ہو گیا ایک پیاز چھوٹے سائز کا ایک شخص کے لیے آپ اس کو وینیگر میں ڈالیں اور اس کو یوز کریں تو وہ آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے بالوں کے لیے اچھا ہے آپ کا ڈی ایچ ٹی لیول کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے لیے سے بال بہتر ہوتے ہیں صحیح دوسرا یہ کہ آپ نے بہت زیادہ اویلی چیزیں نہیں کھانی ہوتی اپنی غزہ میں آپ نے پروٹین کا استعمال بہت کرنا ہوتا ہے دیکھیں ہماری سکن اور ہمارے بال اللہ تعالیٰ نے کوئی باڈی کو اتنا انٹیلیجنٹ بنایا ہے کہ آپ ہمیشہ ایک چیز اوبزرف کیجئے کہ جس وقت ہم کسی بیماری سے اٹھتے ہیں یا کسی ٹراما سے اٹھتے ہیں کسی سٹریس سے اٹھتے ہیں سب سے پہلے کیا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے بال بال جھڑنا شروع ہو جاتی ہے سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو باڈی کیا کرتی ہے کہ جو آپ کے ریسورسز ہیں پروٹین کے وہ باڈی کو لگتا ہے کہ نہیں اس وقت بال سب سے غیر ضروری ہیں بلکل اسی ہے دوسرے نمبر پر اسکن غیر ضروری ہے بلکل اسی ہے کیونکہ اس کو ہماری خوبصورتی سے کچھ نہیں لینا دینا اس کو ہماری انٹرنل ہیلت سے ہاں مطلب کہ آپ انٹرنلی طور کے اوپر ہیلتی ہو جائے تو وہ پھر ساری پروٹین پہنچانے شروع کر دیتی ہے کیڈنیز کو لیور کو ہارٹ کو آرٹریز کو سب چیزوں کو انٹرنلی سٹرنڈ دیتی ہے تو اس لیے پھر آپ کے بعد گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو باڈی ہماری بڑی انٹیلیجنٹ ہے بلکل اور وہ یہ کرتی ہے کہ اگر ہمارے ہی اس کو لگتا ہے کہ جیسے ٹراما ہے کوئی بیماری ہے تو اس کے بعد پھر ہماری باڈی جو پروٹین ہے یا جو سارے نیوٹرینٹس ہیں وہ بجائے بالوں کو اور سکن کو دینے باڈی کہہ دی ہے کہ یہ بندہ زندہ رہے زندہ رہے بالوں کو خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ہمارے لئے خوبصورتی بہرحال لے قدرت نے ہمارے لئے جو ایک میکنزم بنائے قدرت نے یہ بنائے کہ یہ زندہ رہے چاہے خوبصورت نہ رہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت ہوں اور انٹرنلی طور کے بار ہم فیٹی لیور میں بھی چلتے ہیں ہم اپنے باقی چیزوں کو بھی خراب کرتے ہیں اور ہم اپنے لنگز کو بھی خراب کرتے ہیں ہماری نوجوہ نسل ویپنگ کر کے باقی چیزیں کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہری ہم خوبصورت ہوں اور انٹرنلی ہمیں اس کی پروان نہیں ہے تو ہم نے قدرت کے سسٹم کو الٹا کر کے چلا رہے ہیں ایسی ابھی آپ نے ویپنگ کی بات کی تو یہ سموکنگ ویپنگ یہ سب چیزیں تو ہماری سکن کے لئے اور بالوں کے لئے بہت ہی بوری ہیں جتنی یہ چیزیں ہم استعمال کریں گے جتنے بھی ہم ٹاکسنز استعمال کریں گے تو ہماری باڈی میں انٹی اکسیڈنس جتنا نیکوٹین ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہماری باڈی میں سے انٹی اکسیڈنس بڑھتے جل جائیں گے انٹی اکسیڈنس وہ چیزیں ہماری باڈی کو خراب کرتے ہیں انٹی اکسیڈنس اچھی چیزیں فری ریڈیکلز خراب چیزیں تو انٹی اکسیڈنس کا پھر ہمیں بیلنس رکھنا پڑتا ہے صحیح کہ اگر آپ کی باڈی میں فری ریڈکلز بڑھ گئے ہیں تو پھر ہمیں انٹی آکسیڈنٹس کی خوراک میں مقدار بڑھانی پڑھتی ہے اس لیے یہ چیز تو مدب چل رہی ہے لیکن جو آج کل ایک نئی ٹکنیکس ہیں جیسے کہ ہیڈ ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کا تو ایک پروپر ہے کہ آپ کا وہ نئی سے ٹرانسپلانٹ ہو چاہتا لیکن جو پی آر پی سلوشنز ہیں یا سٹیم سلوشنز ہیں وہ افیکٹیو ہیں یا کتنے افیکٹیو ہیں کروانے چاہیے یا نہیں دیکھیں ڈیبیٹیبل بات ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ پی آر پی ہو گئی یا سٹیم سیل ہو گئے یہ سب کچھ لوگوں پہ کچھ کام کرتے ہیں کچھ پہ بلکل ہی کچھ نہیں کرتے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکن کتنی جلدی اس کو ریسپونڈ کرتی ہے تب تو یہ کام کر لیتے ہیں بلکل صحیح آپ دیکھیں کہ اگر یہ اتنی ہی کامیاب ہوتی تو یہ پھر پوری دنیا میں اس وقت نمبر ون پہ جاری ہوتی ہے بلکل صحیح ہے پی آر پی ہے سٹیم ترپی ہے یہ ایون صرف بالوں کے اور سکن کے لیے نہیں یہ ہمارے جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی اور ہوتی ہے سٹیم سل بھی اور پی آر پی بھی اس کے بھی انجیکشنز لگتے ہیں تاکہ آپ کے جو اسپیشل نی پین ہے اس کے لیے نی پین سے لگائے جاتے ہیں آپ کا فروزن شلڈر فروزن شلڈر کے لیے اس کے لیے لیکن یہ اچھی ہے کچھ جو اور پہ کام کر جاتی ہے کچھ پہ سب کے لیے امپلی امپلی کے بعد مجھے اس کے کوئی بہت زیادہ ایسے پرومسنگ ریزلٹس نظر نہیں آتے کہ میں کہوں کہ آپ اس کے اوپر انویسٹ کریں اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کچھ اور نیچرل ریمیڈیز کر لیں اور اس کے بعد جب خدا خاصتہ بال بہت زیادہ گر جائیں اور بالد ایریا آپ کا بہت بڑا پیش بن جائے تو پھر آپ ٹرانسپرانٹ کی طرف چلے جائیے وہ سب سے ایک بہترین سلوشن ہے ہاں الٹیمیٹ سلوشن پھر وہ ہی آپ کے لیے ورنہ وہ جو پہلے والا سلوشن جو آپ نے بتایا تھا کہ پیاز کو آپ سرکہ میں رکھیں اور وہاں سے نکال کیا بھی یو اس کے لیے اس میں ویجیٹیبلز بھی ہو سکتی ہیں جو ہم اچھی استعمال کر سکتے ہیں رو فارم میں انار کا استعمال بہت فائدہ مند ہے کیوی کا استعمال چٹرس فروٹس کا استعمال ناریل کا استعمال اگر ناریل کا استعمال کریں تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہے اسکن کے لیے بھی کمپلکشن کو بہتر کرنے کے لیے بھی اور بالوں کے لیے بھی اور پرانے لوگ میں اسے کہتے تھے کہ جیسے کہ پرگننٹ خواتین ہوتی تھی انہیں وہ سیجیسٹ کرتے تھے کہ آپ ناریل کھائیں کہ آپ کا جو بی بی ہوگا وہ بڑا ہیلڈی بھی ہوگا اس کے سکن بال باقی سب چیزیں بہت اچھی ہوں گی کہتے تھے کہ گورا بھی ہوگا تو یہ بہرحال اس کے بارے میں کوئی سائنٹیفک وہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال ناریل میں اتنے نیوٹرینٹس ہیں اتنے منرلز ہیں اتنے وائٹیمنز ہیں اتنے زیادہ اس میں چیزیں ہیں کی یقینی طور پر آپ کو ہیڈ ٹو ٹو ریجوینیٹ کر دیتے ہیں صحیح تو اس کا کچھا ناریل کے ہم بات کر رہے ہیں ہم کھوپرے کی بات نہیں کر رہے جو ڈرائے کر لیا جاتا ہے اس میں آئل زیادہ ہو جائے کر تو اس لئے اس کو کم استعمال کریں کچھا ناریل اور ناریل کا پانی یہ تو لا جواب چیز ہیں ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک اچھی چیز دے دی لوگوں کو کہ جس سے کم سے کم ان کا یہ مسئلہ نیچرلی طور کے برحال لانا شروع ہو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے آئلز ایسے ہیں جو استعمال کی جا سکتے ہیں ہیر سپری ایسے ہیں نیچرل میں بھی بن سکتے ہیں ہیر گروت سپری مارکٹ میں اس فقط مین اگزڈل کے نام سے ایک سلوشن آتا ہے فائی پرسنٹ پر استعمال کرواتے ہیں جتنے بھی ڈر میٹس ہیں تو وہ اس کو استعمال کرواتے ہیں لیکن اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ فیکٹ ضرور ہیں دوسرا یہ کہ جب تک استعمال کرتے رہیں گے آپ کے بال ٹھیک رہیں گے جب آپ استعمال چھوڑ دیں گے تو وہ جو بال تھے ان کو بھی لے کے گر جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواتین اگر وہ کنسیف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لئے پرو بیٹیڈ ہے بریڈ پیشن کے پیشنٹ سے استعمال نہیں کر سکتے ہارٹ کے پیشنٹ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ دیپ پینٹریٹ کرتا ہے اور یہ بہرحال کچھ کنڈیشنز میں ریکمینڈڈ نہیں ہے فائی پرسنٹ پر لوگ یوز کر رہے ہیں لیکن بہرحال جب بھی کریں تو ڈاکٹر کے مسئلہ سے پہلے ہیں کچھ پروڈکس ایسی بھی ہیں جیسے کہ آپ کو انین آئلز مل جاتا ہے یا آپ کو آج کل بہت زیادہ روز میری جو ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے تو انین آئلز لگانے کے بعد بیگم جو ہے وہ تو آپ کے پاس نہیں آئے گی نا بیگم کے آپ کے گھر والے بھی کہیں گے یہاں سے چلے جو بھائی دور جا کے بیٹھو تو وہ جو چیز دوسروں کو دور بکا رہی ہے وہ بالوں کو کس نہ ہیلپ بڑک کریں گے اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بڑی مزیگی بات کر دی لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے اچھا یہ انین جب ہم تیل میں پکا لیتے ہیں تو اس کی اس مل ختم ہو جاتی ہے اچھا اوکے کہ اتنے پنجنٹ نہیں رہتے ہلکی پھرکی رہے گی لیکن اتنی زیادہ نہیں رہتی دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو کیموفلاج بھی کر سکتے ہیں کچھ ایسی جیسے نیچرل بھی آپ نے ہم اس میں فریکننسیز اور جو اسنشل آئل ہیں ہم اس میں روز میری کا اسنشل آئل ڈال سکتے ہیں ہم اس میں لیوینڈر ڈال سکتے ہیں ہم اس میں روز ہپ ڈال سکتے ہیں یہ وہ اسنشل آئل ہیں جو آپ کو مزید فائدہ دے دیں گے تو آپ یہ ساری پروڈک رینج ہیں یہ آپ کسٹمائز طور کے پر بنا رہے ہیں موسیقی